بس اسی سورہ ہے آزاب میں ورس نمبر 46 اور 45 شان رسالت قرآن حکیم یا یوہن نبی انہ ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیرہ و دائن الاللہ بے ازنی و سراجن منیرہ اب جب درود بھیج دیا تم نے تو اب ہم شان رسالت بھی بتائیں کہ جس پہ درود بھیج رہے اس محمد مصطفیٰ کا اسٹیٹس کیا ہے قرآن کے نظیرہ پہلے درود پڑھوایا پھر اسٹیٹس بتایا کہ یہ کون ہے انہ ارسلنا کا شاہدن مبشرم و نظیرہ خوشخبری دینے والا عذاب الہی سے ہوشیار کرنے والا و دائن الاللہ اللہ کی طرف بلانے والا یعنی اللہ کی طرف ایسے جاؤگے جیسے محمد مصطفیٰ چاہیں گے آپ کی مرضی نہیں چلے گی کہ یہ اچھا ہے یہ کر لیجے نبی آپ کے مشورے کا محتاج نہیں آپ کو زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں دائین الاللہ یہ دائی ہے الاللہ اللہ کی طرف و سراجن منیرہ یہ ایسا چراغ ہے ایسا لیمپ ہے جو انلائٹن کردے دوسرے کو تو جو آلمین کو انلائٹن کردے کیا وہ خود نور نہیں ہوگا جو آلمین کو روشن کردے تو قرآن کی زبان میں رسول اللہ کا ایک نام مبشر ایک نام نظیر ایک نام دائی الاللہ انوائٹ کر رہا ہے اللہ کی طرف اپون انویٹیشن ہے دعوت محمد مصطفیٰ اکثر کارٹ پہ لکھا ہوتا ہے اپون انویٹیشن یعنی ہر کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا ایوریون اس نام انوائٹ ایس اپون انویٹیشن رسول ہے دائی الاللہ وہ انوائٹ کر رہا ہے تو اب اگر ایتھیس اور ملہد ہدایت سے دور ہے تو یہ اس کی چوائس نہیں ہے محمد مصطفیٰ نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اسے انوائٹ کیا جا مصطفیٰ